اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کا تو آپ سب کیریہ سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے اور اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور میں ان کے کر رہی ہوں کپڑے اس طرح ازان کے کیونکہ اس نے جانا ہے آج ٹوشن جا رہے ہیں بچے اور اسی دن کو کپڑے وررس تکڑ کے دے رہی ہوں میں اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور صبح ناش سے میں آپ کو پتہ ہے میرے بچے جو ہے نا وہ صرف چاہے اور پاپے کھا کے جاتے ہیں آکے تو پھر یہ لوگ ناشتہ وشتہ کرتے ہوتے ہیں تو میں نے بس چلے بین کے لیے چاہے جو ہے نا وہ رکھ دی ہوئی ہے جب تک چاہے بن جائے گی تب تک یہ نہ ہاں دو کے فریش ہو جائیں گے اچھے طریقے سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب گئے کب آئے بہت جلدی آ جاتے تھوڑے ٹائم کے لیے جاتے ہیں تو میرا پورا کام بھی گھر کا نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے ہوتا ہے اگر چلو ٹھیک ہے گرمی ہے تو گرمی میرے سامنے رہتے ہیں تو صحیح ہے اور ریسی ری ہے تو چائے بھی میری بن چکی ہے اب بس یہ کپڑے وغیران کے ہو گئے ہیں اور میں جاری ہوں اپنی جو نان کو چائے بھر کے دیتی ہوں ہی لوگ چائے جب تک پییں گے تو میں سے یہاں پہ میری چائے ہو چکی ہے تیار تو میں ان کو جا کے دے آتی ہوں اور نہ رس کا پیکٹ بھی جو تھا وہ ختم تھا وہ بھی میں نے منگوایا ہے تب یہ چائے جو ہے نا چائے پاپے کھا کے ٹوشن چلے جائیں گے اور آ بھی جلدی جائیں گے کیونکہ ابھی صرف ان کو جو ہے نا وہ ٹوشن اس لئے بہج رہی ہوں تاکہ یہ گھر بیٹھ کے کیا کریں تھوڑا سا سامنہ تک کمپلیٹ ہو جائے گا تھوڑا پڑھ لیں گے دکھے کیونکہ جیسے چھوٹیاں ختم ہوں گی تو ویسے ہی ان کے جو ہے نا پیپر سٹارڈ ہو جائیں گے اور آزان کے تو یہی کوشی ہوتی ہے کہ میں نہیں جاؤں چھوٹیاں چڑھنی ہیں تو بس گھر ہی بیٹھا رہا ہوں لیکن فیس دیتی ہوں تو پھر میں یہی ہوتا ہے کہ میں چھوٹی کیوں کرواؤں صرف اس وجہ سے نا میں ان کو بھیجتی ہوں کہ نہیں ہم وہاں پہ فیس نہیں بڑھتے چھوٹی کیوں کرنی ہیں اور ٹیچروں کا بھی یہ ہوتا ہے چلو جی گرمی ہے چھوٹی ہوگی تو کوئی بات نہیں تو بچوں کو چھوڑ کے واپسی میں میں آری تھی تو یہاں پہ میں نے لینے تھی آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی نا کہ میں نے بیٹھ شٹ ایک ایک اور لینی ہے تو یہاں اس شاپ سے نا مجھے سنگل سنگل مل گئی تھی مطلب پیار بھی تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے مجھے انکل نے بولا کہ میں آپ کو سنگل سنگل بھی جو ہے نا یہ دے دوں گا بیٹھ شٹ تو پھر میں جو یہ نا یہ صحیح لگا اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ مجھے ایک بلو والی جو بیٹھ شٹی نا اس کے ساتھ مجھے دو پیلو انہوں نے دے دیئے تھے یعنی کہ بیچ میں جو آپ کو پتہ ہے ازان کے لیے دوسرا پیلو لے کر آئی تھی پیلو کور تو وہ بھی جو ہے نا مجھے بلو کے ساتھ ہی مل گیا تھا تو بلو کے ساتھ جو ہے نا میں نے دو پیلو کور ہو گئے اور یہ پنک اور اس میں تھوڑا سا کلر ہو اور بھی یہ دیکھیں یلو اور وائٹ ملہ یہ بڑی اچھی لگی مجھے یہ کورٹن میں ہے بہت اچھی ہے کپڑا ان کا زیادہ کسکنے والا نہیں ہے اور اس کے ساتھ وہ پینک جو ہوں نے وہ میں نے کہا میں ایک سائٹ پر بچھا دوں گی جہاں دو آ لیٹی ہوتی ہے اور ان دونوں بائیوں کو نہ یہ بلو آ لیٹے دوں گی تو بس اپنا کام کرتے جب تک یہ لوگ آپ بھی کہتے پتہ بھی نہیں چلا کہا ابھی ناشتہ وائستان کا جو نہ نہیں ہوا ہے مرد دوپیر تک جو ہوتا ہے ناشتہ وغیرہ میرا ہمارا تو وہ نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے کہا میں پہلے جو ہے نا یہ بیٹ شٹ کر لوں سائی تو پھر بعد میں ان کو کرواتی ہوئے ناشتہ تو یہاں پہ بس میں ابھی نا ان کو چادریں وغیرہ سیٹ کر کے دوں گی اور مشین لگنی ہے تو میں نے کہا میں یہ بھی اتار دوں گی موسم بھی خراب ہو رہا تھا بارش والا کبھی بادل آ رہے کبھی جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں بہت مجھے اچھی لگی ہے اور بشنے کے بعد نا آپ لوگ بتائیں کہ کیسی لگی مجھ تو بہت لگی اچھی لگی اور میں آپ کو بتاؤں یہ مجھے دونوں کتنے میں ملی ہیں یہ مجھے دونوں ملی ہیں ملپ تیرہ سو پچاس میں اور وہ جو دوسرا تھا نا پیلو کور جب وہ مجھے ساڑھے تین سو کے دو ملے تھے یہاں مجھے ایک ہنڈرٹ کا مل گیا تھا سارا گیلاؤ کے آیا ہے تو گیلاؤ کے شیر دے بارش تیز ہو رہی ہے ہاں اتار کپڑے جلدی سے اتار کپڑے جو پڑے ادھر تو آگے تو آگے تو آگے لے اتار وہ پڑے پیچھے دروازے گے جلدی سے اتار کپڑے شاوش تو یہ دیکھیں کپڑے چینج کرتا کتا دوبارہ سے نکل چکا ہے باہر کھیلنے کے لیے بارش میں سر بھیگنے کے لیے یہاں پہ میں نے کرنی تھی یہ شیرف صاف تو میں نے اس کو بھی یہاں پہ کپڑا مان دیا سالی کھالی کر دی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ میرا کانچ کا باؤل تھا یہ دو سیٹ تے ایک چھوٹا پڑا ہوا ہے بڑا والا جو نا کپ ٹوٹا مجھے پتا ہے یہ چلا مجھ بہت اس جس کا آرمان لگ رہا ہے کہ کیوں ٹوڑیا یہ اتنا پیارا تھا تو یہاں پہ میں اس کو دبو کو جو نا ٹائٹ ڈکر بند کر کے اوپر سے مٹی تھی صرف میں نے ایسے ہی پانی سے اس کو واش کر دیتا میں نے اب سامون کی جاگ لگا کے اور اس کو کھول کے اندر سے صاف نہیں کیا ہے تو یہاں پہ میں یہ لگا دوں گی سب کچھ اور یہ چھوٹا سا میرا ٹائپورٹ جو پہلے ویڈیو جس را میں سامنے کیمرہ رکھے بناتی ہوتی تھی اب کافی ٹائم ہوگیا اس طرح سے نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ کولر چل رہا ہوتا ہے اس لیے میں جنا وہ آئیس آور کر لیتی میں زیادہ تر یہ جب کولر وغیرہ بند ہوگا تو پھر دوبارہ سے وہی روٹین میری شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ سب کچھ میں نے واش کر کر کے یہ ٹوکری میں میڈیسن پڑی ہوئی علی کے جو فلال وہ کھا رہا ہے مورم گزر جائے کھیر سے پھر علی کا بھی جو کرواؤں گی کپرشن وغیرہ جو بھی ہوگا اور یہاں پہ میں یہ شیلس کو کپڑا مارتی ہوں لیکن یہ جتنا آپ لوگ کو گندہ لگ رہا ہوگا یہ پتہ ہے کہ جتنا بھی کرونا اس میں کھڑے کیمرہ جو انہیں فوکس کر رہا ہوتے ہیں اس میں سمٹ کے جو کھڑے وہ نمائی ہو رہے تھے آٹا گون کے میں نے سائٹ میں رکھا ہوا ہے میں بنا رہی ہوں کیا بچوں کو دیری نایفتہ وہ آج نہیں دکھاؤں گی میں کیونکہ ہر دفع آپ دیکھتے ہو تو برتر میرے کالے نہیں ہیں یہ بلو تھے اور بلو کے اسے گھرنگ چینڈ ہو گیا کڑی پڑی ہوئی ہے تو میں کڑی کو گھرم کر کے دیتی ہوں چا ہو گیا نا یہ نا دروازے کے آگے رکھ دیتے دروازہ بند نہیں ہو ہوا بلے آئے اچھی سی ہوا چل رہی ہے ہی گھرم ہو جائے میں کھانا دیتی ہوں نیچے کوئی نہ بیٹھنا بارش ہو رہی ہے پھر سے کچھ نہ نکل ہے تو دیکھیں ناشتہ میں نے بچوں کو کروا دیا ہے یہ آٹا اتنا سا بچا ہوا تھا روٹی وغیرہ سب کچھ بنا لیے اتنا سا آٹا بچا ہوا تھا دوبارہ اس کو میں رکھوں گی فریش میں اور یہ کڑی بھی اتنی سی بچ گئی ہے میرے بچے صرف کڑی کڑی کھاتے ہیں پکوڑے نہ میں بناتی ہوں وہ کھاتے نہیں پھر اس لیے میں نہیں بناتی ہوتی ناشتہ کے یہ برطن اتنے سے جو تھوڑے سے تھے وہ بھی اترے ہیں وہ بھی میں نے واش کر کے سائیڈ میں رکھ دی ہیں کچھن میں نے پڑا کلین کر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میں لے گئی تھی باہر بچوں کے لیے مہنگو لے کر آئی رہی ہوں تو میں نے سوچا ہے کہ آج وقت کے کھانے میں میں تڑکے والے چانج جو ہوتے ہیں وہ بناتی ہوں وہ ساتھ ہے نا مہنگو ساتھ بچوں کو مہنگو دوں گی تو بس میں مہنگو لے کر آئی رہی ہوں لیکن جو ہے نا ایک دوسرے کا دباؤ پڑا ہے نا تو وہ سب جیسے نا سارے سارے جو ہے نا ہو گئے نا سب سے نرم ہو گئے سارے تو نرم نہیں ہوئے کچھ جو ہے نا وہ نرم ہو گئے اچھا میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی کہ جو ہے نا میں نے کل ایک کمینٹ مجھے آیا تھا تو کل تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی لیکن پرسوں والی ویڈیو پہ مجھے ایک کل کمینٹ آیا تھا کہ خطی عورت بے گہرت اور بتمیز عورت پہلے یالی مدد بولتی تھی اب یالی مدد کیوں نہیں بولتی ہو یالی مدد بولو اور پھر ویڈیو بناو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کہاں کہ انسانیت ہے کسی کو اس طریقے سے بات کرنے کی میں نے ان کا کمینٹ جو ہے نا وہ ہائٹ کر دیا تھا وہ اس لئے میں نے ہائٹ کیا کیونکہ میرے بچے دیکھتے نہ تو ان کو بورا لگتا اس لئے میں نے ہائٹ کر دیا لیکن اب سے جو بھی اس طرح کا بیٹ کمینٹس ہوگا میں اس کو ہائٹ نہیں کروں گی پڑھا رہے ہیں میں نے ان کو جواب نہیں دیا میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ انہیں شد بھو آپ لوگ انہیں نہ دیکھا ہو آپ لوگ کے آگے سے وہ نہ گزرا ہوگا میں تو اتنی گندی گانیاں کہ کتی عورت بے گیارت اور بتمیز عورت پہلے یالی مدد بولتی تھی اب یالی مدد کیوں نہیں بولتی ہو پہلے یالی مدد بولو پھر ویڈیو بناو تو یہ کوئی طریقہ نہیں یہ کسی سے بات کرنے کا اور ان کی آئی ڈی تھی وہ مریم کے نام سے مریم کے نام سے ان کی آئی ڈی تھی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے یالی مدد بولنا نہیں چھوڑا آپ لوگوں کے سامنے میں صرف اپنے چینل پہ نہیں بولتی ہوں اور کبھی کبھی تو میں جو ہے نا وہ بولتے بولتے ہی رک جاتی ہوں اور کتی دفعہ بول بھی چکی ہوں تو میں اس کو دوبارہ سے کٹ دیتی ہوتی ہوں مجھے اس چیز کا بہت عرمان ہے یہ میرے دل کی بات ہے اور میرے دل ہی جانتا ہے بات یہ ہے کہ تمیز ٹکے کی نہیں ہے اس طرح اگر عورت اگر عورت ہو کہ کسی گالی دیتی ہے ہم مرد سے پھر کیا شکایت کریں اور مجھ نہیں لگتا کہ تم ایلی بیس سے ہوگی نا ایلی بیس اگر ہوتی تو کبھی بھی گالی نہ دیتی تم پھر مسلمان ہی نہیں ہو جو تم گالی دیتی ہے اپنی گلدی پوری طریقے سے عورت ہو ایک عزت دار اگر گھر کی ہوتی نا عورت چاہے ایلی بیس سے ہوتی یا چاہے کسی اور فیملی سے ہوتی چاہے کسی اور بھی اگر تم مذہب سے ہوتی نا تو مجھے نہیں لگتا تم کسی اچھے گھر سے ہو یا عزت دار خاندان سے ہو اگر عزت دار فیملی سے ہوتی تو کبھی بھی کسی گالی نہ دیتی جو ہاں کے سرے آن اور میں آپ کو دوسری با بتاؤں میرے گھر پہ ابھی بھی علم ہے میرے بچے سکور جاتے ہوئے ٹوشن جاتے ہوئے یادی مدد بولتے ہیں میں اپنے چینل پہ یادی مدد بولنا صرف وہ چھوڑا ہے وہ میری مجبوری ہے وہ اس وجہ سے میں نہیں چاہتی میرے مولا کے نام کو بیعث کے ذریعے کھہچا جائے پچھلی میری جو ویڈیوز ہوتی تھی شروع شروع میں جس میں میرا تھامنیل پہ علم بھی دکھائی جاتا تھا آپ لوگوں کو اور میں دیا جلاتی تھی اس میں وہ بھی نظر آتا تھا میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں شور کرتی لیکن مغرب پہ میرے گھر پہ یہ علم ہے اور علم کے آگے دیا بھی دیلی جلتا ہے اور اب تو مورا ہم سٹارڈے تو اب تو ہماری ازاداری شروع جا کے آگوئی ہے تو دوسری بات یہ کہ میں نے کبھی بھی اپنے مولا کو نہیں چھوڑا ہے میرے دل میں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے میرے بچوں کے دل میں ہمیشہ رہیں گے ہم جس مذہب سے ہے ہم اس چینل خاطر و مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے صرف اس چینل پہ بیعث بڑا ہوتا تھا بڑی ملت وہ دیکھو بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا تھا کچھ طریقہ اس طرح پہ نہیں بھی تھا لوگوں کو میں پھر بھی اگنور کر رہی تھی اور کچھ طریقے سے بات بھی کر رہے تھے اس طرح پہ جب میری پچھلی ویڈیوز ہوتی تھی اس طرح پہ کیا ہوتا تھا کہ بڑی بڑی بیعث میں باتیں چلی جاتی تھی آپ اللہ سے مانگا کریں مدد یہ کیا کریں وہ کیا کریں آپ اللہ سے مدد مانگتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو میری بات سنیں اللہ سے مدد کون نہیں مانگتا ہے سب مانگتے ہیں میں بھی مانگتی ہوں آپ بھی مانگتے ہوگے اللہ تو ستر ماہ سے بھی افضل ہے جس نے پیدا گیا اس سے مدد ملک کے کوئی کیسے نہیں مانگ سکتا ہے میں نے صرف یاری مدد بولنا چھوڑا ہے کہ یہاں پہ بیعث بڑی زیادہ ہو رہی تھی میرے کمنٹس بوکس میں لوگ جا جا کے ایک دوسرے کے ساتھ بیعث کرتے تھے تو اس وجہ سے صرف میں نے یہ یاری مدد بولنا چینل پہ چھوڑا ہے اپنے ذاتی زندگی میں نہیں چھوڑا میں آپ کو بتاؤں اب محرم میں سبیل چلے گی میں آپ کو چیز دکھاؤں میں نے اپنے گھر میں یہ سبیل چھوڑا میں سبیل چلانے لگی ہوں پچھلی محرم میں بھی سبیل چلی تھی میرے گھر میں اس مورے میں بھی چلیے میں چھوڑی سبیل چلا رہی ہوں اپنے گھر میں آپ لوگوں سے میں اپنی چیز رہز کرتی ہوں یہ دیکھیں میں دیکھا میں چھوڑی سبیل چلاؤں گی لیکن چھوڑی سبیل ہوں لیکن صاف ستری سبیل ہو تاکہ بچے جو ہے گھلی کے گھرمی ہیں تو وہ آکے پی سکیں ٹھیکے تو یہ دیکھیں میں جامشری لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں ساتھ سے یہ شیئے بھی کرتے کیوں چیزیں یار میں جو ہوں میں آپ لوگوں کو وہی چیز بتاؤں گی میں ساتھ چینی لے کر آئی ہوں میں ساتھ چینی لے کر آئی ہوں اور یہ بس چینی ہے اور یہ بس چینی ہے اور یہ بس کی جو برس جو ملتے ہوتے ہیں وہ باہر سے بلوک ملتے وہ ملوان ہوگی یہ میرا سامان جو ہے میں بھی آپ کو یہ بتا دوں سولہ سو کا آیا ہے یہ اس کا بگلی یہاں پہ رکھا ہوگا یہ ایک پچھت میں نے زیرے کر لیا جو ختم ہو گیا یہ میرا سولہ سو کا سامان ٹوٹی آیا ہے یہ چین میں مارتے یہ سولہ سو کا آیا ہے یہ چھوٹی ساری سبیل ہے میری تو جو بھی میرے گھر پہ نیاز ہوگا میں آپ لوگوں سے شیئر کر دی رہوں گی دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے جل میں ایمان ہونا چاہیے دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور گالی دے رہی ہو کسی اچھی فیملی سے تم تعلق نہیں پتہ نہیں کس گھٹیا فیملی سے تم تھی جو اتنی گھنڈی گالیاں دیکھیں گزریوں میرے چینل پہ میں نے ہائٹ کر دیا ہائٹ کرنے کی وجہ صرف میرے بچے تھے اور نیکسٹ ٹائم کوئی میسیج آیا نہ پڑا رہے میں ہائٹ نہیں کروں گی بہت ہی پوری بات لگی مجھے کس طرح ایسے بول دو کہ بھئی یادی مدد بولتی ہو پہلے بول پتی اپنی بولتی ہو تو افسوس ہوا ہمیں یا کیا وجہ ہے کیا وجہ نہیں ہے پوچھو تو سہی ڈاریکٹی کتی عورت بے گرد تو زلیل عورت بتمیز بتا نہیں کیا سکیا ہائٹ کرنے کے بعد میں نے کمنٹ دوبارہ لانے کی بڑی کوشش کیے لیکن وہ نہیں آنا مجھے نہیں پتا جو ہم لوگ کس کو اگر یہاں پہ بھی ہائٹ کرتے اس کو دوبارہ کیسے لیا جاتا ہے بس اس ٹائم میرے ہائٹ کو آپشن سامنے آیا تو وہ میں نے کر دیا تھا اس طریقے سے آج بھارش ہوئی ہے ملتان میں بہت زیادہ لیکن گھرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے فل کے بھارش نہیں پڑی تو بہت گھرمی دوبارہ سے ہو گئی اتنی گھرمی ہو گئی ہے نا کہ پسی نہیں آئے جا رہے آئے جا رہے میں نے اس ٹائم بھوڑی سی ہوا چلی ہے لیکن اس کے بعد واپس حفظ شروع ہو گئی ہے چلیں یہ رات کو بناتی ہوں تڑکے والے چاہل آپ لوگ بھی کھاتے ہوں گے مینگو کے ساتھ مجھے بتا ہی کہ کون کون کھاتا ہے باقی چھوڑے اس چیز کا ارمان نہیں ہے کہ گالیاں دیتے کیا اپنا دین امان خراب کر رہے یا نا میرے تو جو دل میں ہے وہ ہے وہ کوئی چیز نکال نہیں سکتا میرے تکرے بھی ہو جائیں گے میں پھر بھی یہ چیز چھوڑوں گے میں یہ صاف کہہ رہی ہوں اس کے بعد میں اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گی اپنے اپنی مولا کے بارے میں اپنے جو ہوتا ہے نا ایلی بیر سے جوڑی کوئی بات جو میں اپنے چنل پر نہیں کروں گی یہ بولتے ہو یہ بولتے ہو جو بھی اسنا کوئی کمنٹ آتا ہے میری ویڈیو دیکھ کے بھی اس کا بھی اللہ بھلا کرے میں نے کبھی کوئی کو جواب نہیں دینا میں نے جواب تو کبھی کسی جو اسے کر جاتے ہیں میں ان کو بھی جواب جا کے نہیں دیتی ہوں تو ابھی میں دھو کے کو فریش میں رکھتی ہوں مہنگو کو میں بتا کہ چھوٹے 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 چوسنے والے وہ اچھے رکھتے ہیں میرے بچوں کو لیکن ابھی میں یہ لے کر آئی نہیں ان کو میں رکھتی ہوں یہ دو بکلی دب دب کے نا اس طریقے سے خراب ہو گئے نرم ہو گئے دیکھیں نرم ہو گئے کبھی اس کو میں خیٹ میں رکھتی ہوں چیزیں رکھتی ہوں اس کو بھی رکھتی ہوں اور کب چلا ہوں گی سبھی لازٹ ٹیم بھی ہمارے جوانہ میں نے سبھی چلائی تھی تو وہ میری تھی شکنجوی شکنجوی کی تھی اور وہ بلکے سات سے آٹ چلی تھی سات سات سے شروع کی تھی آٹ چلی تھی کیا چھوڑے اچھا جی مجھے دیجئے اس کے ساتھ اجازت دھواؤں میں مجھے رکھے گا یاد اپنا تیر سارا آپ لوگ دیان کیجئے گا اور آپ لوگ کے بچوں کو میری طرف سے خوب سارا پیار اور آپ بین بھائی کے لیے میری طرف سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ کو اپنے حبز و مان میں رکھے آ کہ روزی رزق میں برکت ہو آپ لوگ کی بیماریاں دور ہو سکون ہو آپ لوگ کی زندگی میں ٹینچن سے جو ہے نا ٹینچن والی کوئی بھی لائف نہ ہو آپ لوگوں کی سکون ہو بس سکون والی زندگی ہوتی نا جو وہ عمر بھی انسان کے بڑھا جاتی ہے نا تو بس اپنا بھی رکھے گا دیان اس کے ساتھ سن مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ